اسلام علیکم پاکستان میں کرپشن ختم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بڑا ہی مشکل سوال ہے اور اس کا جواب بھی آسان نہیں ہے ساٹھ ستر سال میں بہت سی سیاسی حکومتیں خاص طور پر نوے کی دہائی میں جو گرائی گئیں ان کے اوپر الزام یہی تھا کہ انہوں نے بہت کرپشن کی اس لیے اس حکومت کا جانا بہت ضروری تھا نہیں تو پاکستان کو بچائے ہی نہیں تھا جا سکتا ملٹری نے ڈریکلی اور انڈریکلی اس چیز کو ایکسکیوز بنایا لیکن ہمارے سیارے سیاست دانوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی بڑے پروجیکٹس ہوں یا کوئی اور دیگر معاملات ہوں صوبائی ایڈمسٹیشن ہوں وہاں کرپشن اور پور گورننس جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ سوال اٹھائے کبھی بہتری کی کوشش نہیں کی ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے نیپ کا قانون منایا تھا وہ اچھا تھا یا برا تھا اس کے بعد بہت موقع تھا پاکستان پیپرز پارٹی کے پاس اور اس سے بھی زیادہ اچھا موقع ہے نون لیگ کے پاس جو تقریباً تین سال پورے کر چکی ہے لیکن اس قانون کو بہتر موثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے پر مادہ نہیں ہیں کچھ بھی کرنے پر مادہ نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جس نے بڑا علم بلاندو کیا تھا کہ ہم تو احتساب لے کر آئیں گے اور تحریک انصاف ہے بڑے اچھے طریقے سے انصاف ہوگا ایکانٹیبلیٹی کا نظام ہوگا کرپشن کا خاتمہ کریں گے انہیں بھی زیادہ عرصہ نہیں لگا کہ جن کو بڑے تم تراک کے ساتھ لے کر آئے تھے زیادہ ہی ٹائم نہیں گزارا چند مہینہ ہی گزارے اور ان کے اختیارات کے اوپر قدغن لگانی شروع کر دی کیوں لگانی شروع کی کیونکہ پہلے تو ایک وزیر پہ ہاتھ دالا تو پی ٹائی والوں نے بڑا خوش ہو کر بتایا کہ ہم نے اپنے وزیر کو پکڑ لیا پھر کچھ سرکاری افسروں پہ ہاتھ پڑا اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے اور اس کی ہم تصدیق چاہیں گے آج کے پروگرام میں کہ جو ان سے بھی زیادہ کوئی وزیر سے بھی اوپر کے لوگ ہو سکتے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے اندر ان کے بھی نام بعض کیسز کے اندر سامنے آ رہے تھے اور وہاں پر ایک خدشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اگر ان کے اوپر ہاتھ پڑا تو پوری تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اٹسٹیک آ جائے گی اسی طریقے سے کچھ سینئر آفیسرز تھے جنہوں نے یہ شور مچایا کہ یہ روزانہ اگر احتساب والی ہم سے سوال جواب کریں گے تو اس طرح صوبے کا نظام نہیں چلے گا تو یہ دونوں ایشوز بنیں جس کی بنیاد کے اوپر احتساب کمیشن ایکٹ اس کو یہ اندر ترمیم کی گئی اور وہاں سے ڈی جی نیپ جنہوں نے گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں اعلان کیا تھا کہ میں آج استیفہ دے دوں گا انہوں نے اپنا استیفہ آج سبمیٹ کر دیا وہ ہمیں شورٹلی پروگرام میں جوائن کر لیں گے ان سے وجوہات پوچھیں گے دوسرا بڑا کیس جو ہے کافی عرصے سے وہ ہمارے سامنے ہے وہ سندھ حکومت کا ہے جہاں آج قائم علی شاہ کے علاقے کے اندر سکول کے اندر بھنگ پیتے بچے تو آپ نے دیکھے یہ بھی حکومت میں ہی ہو سکتا ہے لیکن اسی حکومت میں جو چوبیس ڈسٹکس کا ایک آڈٹ کیا گیا نیپ کی جانب سے کچھ تحقیقات کی گئیں کیونکہ وہاں پر پور گورننس زوروں پہ ہے باقی صوبوں میں شاید بلوچستان سے بھی زیادہ سندھ کے اندر یہ اشکایات سامنے آتی ہیں تو وہاں پر عربوں روپے دو عرب کے تقریباً کیسز فائنلائز ہیں ایک سو اٹھائیس اعلیٰ عددہ دار جس میں پولیس کے سینئر موسٹ آفیسر سرونگ سینئر موسٹ آفیسر کا نام بھی شامل ہے ان کے نام بھی شامل ہیں دو عرب کے فائنل ہیں لیکن خیال یہ ہے کہ عربوں روپے عربوں سے بھی زیادہ کئی عرب روپے کے یہ کیسز ہیں جن کو شاٹلی نیپ ایک ریفرنس کی شکل میں فائل کرے گی اور ایک سو اٹھائیس افصان کچھ وزیر ان کے پہلے ہی وہ کیسز فیز کر رہے ہیں گزشتہ روز ایک کنٹرو ورسی تھی کہ شرجیل میمن کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے یا وہ برطانوی حکام نے رکھ لیا یہ بھی بزاعت خود ایک کنٹرو ورسی ہے جس کی شرجیل میمن صاحب ابھی تک کھل کے وضاحت نہیں فرما پائے کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے دونوں چیزیں شکوک موجود ہیں تو یہ صورتحال ہے آج پاکستان کی اور اسی کانٹیکس میں آج کا ہم پروگرام کریں گے ایک بڑی پیش رفت ہے قطر کے اندر جہاں پاکستان نے ایک لانگ ٹرم ڈیل الین جی کی فائنلائز کی الین جی پاکستان کو ضرورت ہے کوئی دورائے نہیں ہے ترمینل بھی چاہیے تھا اس پہ شاید خاکان کو شہباشی بھی ملنی چاہیے ٹائم پہ کمپلیٹ کیا جو کام پیپلز پارٹی نہیں کر پائی لیکن ایس سو پیز جب وائل ایٹ ہوں اور طریقہ کار سے ہٹ کر ہم چلنے کی کوشش کریں تو شکوک و شباد پیدا ہو جاتے ہیں کہیں سیف و رحمان کا نام آئے یا شہباز شریف ضرورت سے زیادہ قطر کے وزٹ کر رہے ہو بجائے ہمارے پیٹرولیوم کے اوفیشلز کے تو اس کے اوپر سوالات اٹھ جاتے ہیں پیٹرولیوم کی جو ڈیل ہم نے الین جی کی جو ڈیل فائنلائز کی ہے ہماری مقامی گیس کی قیمت ہے تقریباً چار ڈالر اور یہ جو لینڈیڈ کاسٹ ابھی لگتا ہے کہ پڑے گی الین جی کی تقریباً ساڑھے ساڑھے سات ڈالر پڑے گی اس حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ گھاٹے کا سودہ نہیں ہے لیکن ساتھ انٹرنیشنل کروڈ آئل کو دیکھیں تو اس وقت جو ہمارے پاس فرنس آئل ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی قیمتیں الین جی سے کسی حد تک گر چکی ہیں تو یہ ایک چیلنج ہوگا حکومت کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ پرائسز کو کس قدر کمپیٹیٹیو رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کروپشن کا سوال نہ اٹھے جانے کے لیے حکومت کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا